لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ فرض وطر اور سنت موقع دا ان کے قائدہ اولا میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد اگر صرف اللہم صلی اللہ محمد بھی پڑھ دیا یا اللہم صلی اللہ سیدنا بھی کہہ لیا تو اگر یہ کہنا بھول کر ہے تو سجدہ صاحب واجب ہے اور اگر جان بوچھ کر ہے تو نماز لوٹا نہیں ہوں گی کیونکہ یہ درود کا مقام نہیں تھا آپ نے درود کے مقام جہاں نہیں تھا وہاں درود پڑھ دیا آپ جیسے زہر کی دوسری رکعت میں آپ تشہد کرنے بیٹھے ہیں ابھی صرف آپ نے تحیات پڑھ کے اٹھ جانا ہے درود نہیں پڑھنا ہے درود چوتھی رکعت میں پڑھا جائے گا تحیات کے بعد مغرب کی دوسری رکعت میں بھی نہیں اثر کی دوسری میں نہیں درود نہیں ہے فجر میں تو ہیں ہی دو ٹھیک ہے تو سنت موقع دا وطر اور فرض ان میں اگر یہ غلطی ہو گئی بھول کر تو سجدہ صاحب واجب ہوگا اور جان پوچھ کر کی تو لوٹانا ہوگا اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اٹھیات کے ختم ہوتے ہی آپ نے فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا تھا اور تیسری رکعت کے قیام میں چونکہ ڈیلے کیا ہے آپ نے تو ایک واجب ترک ہوا ہے تو اس تاخیر کی بنا پر اور وہ بھی ایسے رکن میں کہ قیام تو فرض ہے نا تو اس فرض کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو اگر کسی نے قائدہ اولہ میں اٹھیات کے بعد کچھ بھی پڑھا نہیں بلکہ اللہم صلی علیہ محمد پڑھنے کے وقت کی مقدار چوب بھی بیٹھا رہا تو بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا کیونکہ فرض کی تاخیر ہوگئی تو در مختار میں ردع المختار میں بہار شریعت میں فتاوہ رزویہ سب میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے اچھا نوافل اور سنت غیر موقع دا پہلے تو کیا تھا فرض وطر اور سنت موقع دا اب کیا ہے نوافل اور سنت غیر موقع دا یعنی سنت غیر موقع دا کونسی ہیں اثر سے پہلے کی سنتیں اور عشاء کے فرض کے پہلے کی سنتیں اثر کے فرض کے پہلے کی سنتیں اور عشاء کے فرض کے پہلے کی سنتیں یہ سنت غیر موقع دا ہے اچھا ان میں قادہ اولا میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا معصورہ پڑھنے سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا بلکہ اتحیات کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھنا مسنون ہے سنت غیر موقع دا اور نوافل میں الگ احکامات ہیں سنت موقع دا فرض اور وطر میں الگ احکامات ہیں کیونکہ وطر واجب نماز ہے سنت غیر موقع دا نہیں واجب ہے تو یہ مسئلہ در مختار میں اسی طرح فتاوہ عالمگیری میں اسی طرح یہ مسئلہ فتاوہ قاضی خان میں اسی طرح یہ مسئلہ فتاوہ رزویہ میں اور کئی کتب میں یہ مسئلہ درچ ہوا ہوا ہے کہ آپ نے نوافل اور سنت غیر موقع دا میں اور پھر باقیوں میں کیا فرق اچھا اگر قادہ اولا قادہ اولا سے مراد میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دو قادہ اولا سے مراد وہ نمازیں جو دو رکت سے زیادہ ہیں تو دوسری رکت میں جو آپ قائدہ کے لئے بیٹھتے ہیں وہ قادہ اولا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو قادہ اولا یعنی پہلا قادہ اگر قادہ اولا میں ایک سے زیادہ مرتبہ اتحیات پڑا تو بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ ایک ہی پڑھنا تھا تو فتاوہ عالمگیری میں اور بہار شریعت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اچھا ہر قادہ میں پورا تشہد پوری اتحیات پڑھنا واجب ہے اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو ترک کے واجب ہونے کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوگا چاہے نفل ہو یا فرض ہو اتحیات کا پورا پڑھنا واجب ہے اور ترک کے واجب پر سجدہ صاحب ہے فتاوہ عالمگیری در مختار بہار شریعت تینوں یہ مسئلے کو بیان کرتے ہیں اچھا اگر قادے میں تشہد کی جگہ بھول کر سور فاتحہ پڑھ لی تو بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا یہ بھی فتاوہ عالمگیری میں بہار شریعت میں فتاوہ رضویہ میں الملفوظ میں اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے اچھا اسی طرح فرض وطر یا سنت موکدہ کا قادہ اولا ہی بھول گیا اور تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اگر تو تو اب قادے کے لئے نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے ٹھیک ہے اگر سیدھا کھڑا ہو گیا پورا اے بھی اٹھرا تھا تو بیٹھ سکتا ہے اگر اول دبے کھڑا ہو گیا تو پھر نہیں بیٹھ سکتا پھر اب آخر میں سجدہ صاحب کرے گا تو در مختار غنیہ بہار شریعت فتاوہ رضویہ سب میں یہ مسئلہ مل جائے گا اچھا نفل نماز کا ہر قادہ قادہ اخیر ہے یعنی فرض ہے اگر قادہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا اگرچہ بلکل سیدھا کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ صاحب کرے یعنی کہ اب سیدھا کھڑا ہو گیا نا اب سیدھا کھڑا ہو گیا تو سنت موکدہ اور وطر اور فرض میں کیا ہے کہ آپ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد واپس نہیں لوٹ سکتے اس میں کیا ہے کہ واپس لوٹ سکتے ہیں اگر آپ نے جس رکت کے لئے کھڑے ہوئے اس کے سجدے کے لئے نہیں چلے گئے ٹھیک ہے تو جب تک اس رکت کا سجدہ نہ کیا لوٹ آئے اور سجدہ صاحب کرے اچھا امام کے ساتھ جواد سے نماز پڑھنے والا مقتدی قادہ اولہ میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکت کے لئے سیدھا کھڑا ہو گیا تو ضروری ہے کہ وہ قادے میں واپس لوٹ آئے اور امام کی اتباع کرے تاکہ امام کی مخالفت کا ارتکاب نہ ہو کبھی ایسے ہوتا ہے نا آپ بعد میں شامل ہوئے آپ کو نہیں پتا ہے یہ دوسری رکت ہے کہ پہلی رکت ہے کیونکہ قرط آپ نے سنی ہے امام نے قرط کی ہے تو غلطی سے آپ کھڑے ہونے لگ گئے آپ سمجھے کہ یہ پہلی ہے اور اس کی دوسری تھی وہ تو بیٹھ گیا تو آپ پھر فوراں بیٹھ جائیں ٹھیک ہے تو اب اس میں اب آپ نے اتباع امام کرنی ہے تو در مختار میں اور باہر شریعت میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوتا ہے اچھا فرض نماز میں اگر قائدہ اخیرہ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکت کا سجدہ نہیں کیا قادے میں واپس لوٹ آئے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ پانچویں کے لئے غلطی سے کھڑے ہو گئے لیکن آپ کھڑے تو ہو گئے لیکن آپ کو یاد آئے میں تو پانچویں کے لئے کھڑا ہو گیا لیکن ابھی آپ نے سجدہ نہیں کیا پانچویں رکت کا تو اب آپ کیا کریں گے آپ لوٹ آئیں گے ٹھیک ہے قادے کی پوزیشن میں اتیاد پڑھیں گے ایک سلام پڑھیں گے سجدہ اصحاب کریں گے سجدہ اصحاب کے بعد پھر اتیاد اور دروشری سلام پھر کیا اچھا اگر پانچویں رکت کا سجدہ کر لیا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض اب نفل میں منتقل ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کی تو چار پوری ہو گئی تھی تو جو ایکسٹرہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نفل ایڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ایک بڑا طویل مسئلہ ہے وہ میں ذرا ایکسپلین کر دوں تاکہ بات آپ کو واضح ہو جائے اچھا مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں ایک رکت ملائے تاکہ رکتوں کی تعداد تاق سنگیولر نہ رہے بلکہ تعداد رکت شفع یعنی جفت یعنی پیرٹی ہو جائے مثلا مثال کے طور پر زہر کی نماز کے فرض کے قائدہ اخیرہ میں بیٹھنا بھول گیا اور پانچویں رکت کے لئے کھڑا ہو گیا اور پانچویں رکت کا سجدہ کر لیا تو اب ایک رکت مزید ملا یعنی چھٹی رکت بھی پڑھے اب یہ پانچویں اور چھٹی رکت نفل ہوں گی ایک رکت سے کام نہیں چلے گا دو پڑھنی پڑھیں گی چھ رکت پوری کر کے پھر سجدہ صحب کرے لیکن اگر مغرب کی نماز ہے تو اس میں ہوتی تو تین ہے نا ٹھیک ہے تو اگر مغرب کی نماز میں قائدہ اخیرہ بھول گیا اور چوتھی رکت کے لئے کھڑا ہو گیا تو چار رکت پر اکتفا کرے پانچویں نہ ملائے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے زہر اور اثر یعنی شاہ ان میں تو ہوتی چار ہے نا تو آپ نے ایون نمبر مینٹین کرنا ہے ایون نمبر مینٹین کرنا ہے آرڈ نمبر نہیں مینٹین کرنا ہے تو مغرب تو ہی آرڈ تین ہے ایک ملائیں گے تو چار ہو جائے گی ایون ہو جائے گی بات ہوگی پوری ٹھیک ہے زہر اثر اور عشاء میں چار ہے ایک ملائیں گے تو پانچ ہو جائے گی آرڈ نہیں کر سکتے ایون کرنا ہے تو آپ چھے پڑھیں گے آپ تو یہ مسئلہ در مختار میں ردا المختار میں بہار شریعت میں یہ بیان کیا ہے اچھا اگر امام قائدہ اخیرہ تشہد کی مقدار کرنے کے بعد بھول کر سیدھا کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہیں دیں بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں کہ امام قادہ میں لوٹ آئے اگر امام قادہ میں واپس لوٹ آیا تو مقتدی اس کا ساتھ دیں اور اگر امام لوٹا نہیں اور مزید رکعت کا سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر کر اپنی نماز پوری کر دیں تو یہاں اتباع امام نہیں ہوگی در مختار رضا المختار بہار شریعت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے